السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو یہاں جی ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں ہمیں تیاری کرنی تھی پکنک پر جانے کے لیے بچوں کو مجھے لے کے جانا تھا پکنک پر اور بڑی مشکل سے یہ چانس بنا ہے ہم کس کے ساتھ جا رہے ہیں آپ بلوگ دیکھتے جائیں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں تو بچے تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں فرس ٹائم یہ چانس بنا ہے میری آئس کریم دیکھو زرہ میری آئس کریم چکھو کیسی ہے میری اچھی ہے تمہاری اپنی دکھاؤ اپنی دکھاؤ اس میں کریمش کریمش درائے گا ہوتا رہی میری فیوریٹ ہے یہ اور بچوں کی فیوریٹ ہے کوکی مینی فیوریٹ نہیں مطلب ویدن بجٹ فیوریٹ آگے بیٹھتے نہیں بیٹا پیچھے نہیں 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 بیٹا آجو میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوتا ہے آگے چڑھو شابش ہر بچوں کی اس طفح خواہش تھی کہ میں ان کو جوگرز لے کر دوں تو یہ پھر سردیوں میں بھی آگے چلے جائیں گے میں ایسے شوز لے رہی تھی کہ جو آگے سیزن میں بھی پھر کام آئیں تو پھر میں نے سوچے چلیں ٹھیک ہے میں ان کو جوگرز ہی لے کر دے دیتی ہوں یہ ہے کہ یہ زیادہ عرصہ چل بھی جاتے ہیں پائیدار بھی ہوتے ہیں جلدی جوگرز پچیس سو دو ہزار سے کم کے نہیں مل رہے تھے لیکن باقی جو جوتے ہیں وہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور جوگرز میں نے سوچا چلیں تھوڑا عرصہ چل تو جائیں گے راستے میں پھین ہوگے نہیں ہم لوگوں وہاں بیٹھ جاتے ہیں ہے بیٹھ پھین جاتے ہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گی یہ ساری چیزیں راستے میں راستے سے ہی پھین کریں مروا مروا یہ تو ماما کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی اچھے لگ رہے ہیں مروا ہاں یہ والے اچھے لگ رہے ہیں ہاں یہ والے اچھے لگ رہے ہیں مروا مروا اور ففٹی کے تو بہت کسٹلی ہے ہاں یہ والے لے اچھے لگ رہے ہیں ہاں ہاں صحیح ہاں ہاں مروا چینج کر کے پہنے ہاں 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 اچھا چھتے نہیں یہ بل اچھے ہوں چھے سا یہ لے کیا پرائیس ہے اس کی اچھا تو ہے اچھا اچھا لگ رہا ہے یہ جو رکھے رہا دارک کلر اچھا نہیں ہے مجھے بکھوں دیا لگ رہا ہے یہ مارمل ہے اچھا 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 اب بتاو کون سا اچھا دارک کلر اچھا دارک کلر اچھا جو بے لے کر آئی تھی اس میں سے تھوڑا سا چکن میں نے الگ کر لیا تھا اور اس کے میں ابھی کیا بناوں گی اس کے میں رولز بناؤں گی چکن ریڈ رولز یہاں پر میں نے پانی جو ہے وہ بوائل کرنے کے لئے رکھتی ہے چکن میں چکن اس کے اندر شامل کرتے ہیں اس کو میں نے اچھا طریقے سے لگا دھوڑی ہے سرکہ ہو تو سرکے سے دھو لیتے ہیں یہ اس میں چکن شامل کرتے ہیں اس کے بعد جی میں اس کے اندر یہ لسن بھی شامل کرنے لگی ہوں اس کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس سے چکن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ لسن پیستہ نہیں پڑے گا یہ رہا اس کے علاوہ یہ جو مسالہ جات ہیں دو تین مسالہ جات ہیں نمک، کالی مرچ اور لال مرچ یہ تین مسالہ جات بھی میں ڈال رہی ہوں تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ ہی لچ بس جائیں بعد میں بھی جائیں گے تھوڑے سے مسالے لیکن ابھی تھوڑے سے مسالے میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ جو چکن ہے یہ خوش گدار ہو جائے چکن کو میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ میں نے بریڈ کے جو ہے نا وہ سائیڈز ریموف کر دی تھی ان کی سائیڈز کے آپ کرمز بنا سکتے ہیں ویسے مجھے کرمز بنانے کا ٹائم ہی نہیں ملا لیکن بعد میں بنا لوں گی اس کے بعد میں نے بریڈ کو کریش کر دیا تھا آپ اس کو ہاتھوں سے بھی کرش کر سکتے ہیں لیکن میں نے شوہنا چوپر میں شوپر میں ہی کرش کر لیا تھا کوئی چھوپ کر آنگی یعنی شملہ مرچ کو پیاس کو اور ہری مرچ کو ٹھیک ہے ان کو میں چھوپ کر لوں گی اور خوشگودار دھنیا کو بھی چھوٹا چھوٹا کر لوں گی چیکن ہمارا یہاں پر اتنا مزہدار بوائل ہو گیا تھا اور یہ بوائل چکن جو ہے نا اتنا کوئی خوشبودار اور اس کے اندر اتنا مسالہ رچ بس چکا تھا کہ یہ ایک فرائیڈ چکن سے کم نہیں لگ رہا تھا خیر چکن کو کوٹ کے ہم نے اس کے ریشے بنا لیا تھے اور پھر اس کے اندر جو ہے نا جتنی بھی ویجیٹیبلز میں نے چاپ کی تھی شملہ مرچ کو چاپ کیا ہوا تھا پیاس کو چاپ کیا ہوا تھا اور ساتھ میں جو دھنیا ہے نا اس کو بھی چاپ کیا ہوا تھا اس لیے پھر مجھے اس کے اندر جو ہے نا ایگ شامل کرنا پڑا بائنڈنگ کے لیے آپ چاہیں تو اس کے اندر کارن فلور کا جو لیکویڈ ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں کارن فلور میں پانی ڈال کے نا تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں نمک تو پہلے سے اس میں کافی تھا پھر میں نے دھڑا میرچ اور تھوڑا سا زیرا جو ہے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیا تھا اور اس میں اگر آپ سابت دھنیا ایٹ کریں گے تو وہ بھی بہت اچھا ذائقہ دیتا ہے لیکن وہ میرے پاس موجود نہیں تھا تو میں نے سکپ کر دیا پھر ہاتھوں کی رولنگ کر کے ہاتھوں کی آئلنگ کر کے اس طرح سے میں نے اس کے رولز بنا لیے تھے وہ سین لینا میں بھول گئی تھی میں رولز بنا لیے تھے اور اتنی میں جلدی جلدی میں لگی ہوئی تھی اور ساتھ میں ککنگ میں بندے کا ہاتھ ہونا تو بار بار موبائل اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اچھا یہ رولز میں نے نیکس ڈے بنانے تھے اس لیے میں نے ان کو پھر فریزر میں فریز ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور بہتر ہوگا کہ آپ اسے کسی باکس میں بند کر کے یا پولی تھیم شیٹ کے ساتھ کور کر کے فریزر میں رکھیں اور باقی چکن ختم ہو گیا تھا اور صرف بیڈ رہ گئی تھی اور سوڑی سی سبزی بھی رہ گئی تھی تو میں نے اس کے بھی رولز بنا لیے تھے تو اس کو بھی میں نے فریز کر لیا اچھا کچھ چکن جو ہے وہ میں نے الگ کر لیا تھا اور اس کے اندر میں نے بریانی مسالہ وغیرہ ڈال کے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ لیا تھا اور نیکس ڈے جو ہے نا وہ میں بریانی بناوں گی اور اس کو بھی میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا اچھا مجھے پکنک کا ایک ہفتہ پہلے ہی پتا چلا اور ایک ہفتہ میں ہی میں نے جو ہے نا اس سے تھوڑی تھوڑی تیاری شروع کر دی میں نے کہا ایک لاسٹ ڈے تو نہیں ہوگا کچھ بھی ایک ساتھ پہلے شیئر کیا اور یہ نیکس ڈے میں نے پریس کر کے سب سے پہلے رکھیں اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے چکن جو میں نے کل میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے یہاں پہ جو ہے اس کی بریانی بنانا سٹارٹ کر دی تھی میں نے سوچا آج بریانی بنا کے رکھ لیتے ہیں رات مطلب رات تک بنا لیں گے اور کل جو ہے یعنی نیکس ڈے ہم نے جانا ہے تو اس لیے پہلے سے ہی سب کچھ بنا کے رکھ لیں گے ہاں بھی کچھ نہ کچھ ضرور لیں گے لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر سے ہی بندہ بھوکا نکلے نا تو آگے بھی اگوں بھی بھوکا ہی ہونا ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور یہ نہیں بتا کہ بتا نہیں کیا ریٹس ہوں گے وہاں پہ اور کیسے ہوگا سارا کچھ تو اس لیے پھر کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے ارادہ تو میرا بریانی بنانے کا تھا لیکن پھر گیس کی صورتحال دیکھیں اور میں نے جو ہے نا ساتھ میں رولز بھی بھی فرائے کرنے تھے اس لیے پھر میں نے بریانی کا ارادت ترک کر کے نا خالی پلاو بنا لیا میں نے کہا بس ٹھیک ہے یہ پلاو بھی بن جائے تو بڑی بات ہے کیا پک رہا ہے سارے کھا جاؤ کھا جاؤ ایک پاؤں میرا کچن میں تھا اور ساتھ بچوں کو بھی نہانے دھونے کا آرڈر دے رہی تھی میں اور جب تک میں نے چاول رکھے ہوئے تھے ساتھ میں نے کسی بھی اور چیز کو نہیں چھیڑا کیونکہ مجھے بتا ہے چاول جو ہے نا وہ بہت پروٹوکول مانگتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں میدے کا گھول بنا رہی ہوں اور اس گھول میں یعنی میدے کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر کے نا اس کا پتلا سا گھول بنانے اور اس گھول میں نا ڈپ کر کر کے رولز جو ہیں وہ بنانے ہیں بیسے تو اس میں بریڈ کرمز بھی آپ لگا سکتے ہیں رولز میں وہ سوری میدے کے گھول میں ڈپ کر کے نا اس کے بعد تو لیکن مجھے نا بریڈ کرمز بنانے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ملا اور رولز کا آئیڈیا اس لئے میں نے سوچا تھا کہ رولز کو آپ کسی بھی انویلپ میں ڈال کے لے کے جا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کسی باکس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہینڈی ہوتے ہیں اور جو ہے نا پھر باکس پھرانے کی ضرورت نہیں ہوتی پکنک پوائنٹ پہ اور یہاں میں کچھ آڈو بھی لے کر آئیئی تھی میں نے سوچا راستے میں کچھ فروٹ وغیرہ بھی کھاتے جائیں گے تو ان کو بھی مروانے نہ دھو کے خوش کر لیا تھا اور میں نے سوچا کہ صبح جو ہے رہا ان کو میں ڈال لوں گی بیگ میں کیا کر رہی چلو بیگ تیار ہو گیا کچھ چیزیں صبح رکھیں بس ڈال دیں ساری ضرورت کی چیزیں سو جاؤنا چلو جلدی سے اب سو جاتے ہیں مجھے سونے کا دل نہیں کر رہا مجھے بہت کشی ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اپٹے باہت جائیں گے یے چلو آپ سو جاؤ سو جاؤ پھر صبح اٹھ نہیں سکیں گے اٹھو شابش